ذابطہ اخلاق برائے طلبہ و طالبات نمبر ایک تعرف تمام طلبہ و طالبات تعلیم و تربیت کے ہر شعبے میں اہم کردار ادا کریں کوئی بھی ادارہ نظام کو بہتر طور پر چلانے کے لیے اپنے تئی چند قوائد و زوابط تیہ کرتا ہے اور بحیثیت ایک منظم ادارے کے تحت تعلیم حاصل کرنے والے ہر طالب علم کو ان قوائد و زوابط کی پاسداری کرنا نہائیت ضروری ہوتی ہے نمبر دو دائرہ ایکار میدان عمل اس پالیسی کا دائرہ ایکار یہ ہے کہ اس میں طلبہ و طالبات کو میاری تعلیمی قابلیت مقاصد اور تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ طلبہ و طالبات کو درپیش مسائل کا باریک بینی سے جائزہ بھی لیا گیا ہے نمبر تین ذمہ داران دردزل ممبران کو ان پالیسیز پر عمل اور تابع تاریخی ذمہ داری سوم پی جاتی ہے وہ طلبہ و طالبات جو نئی صبح میں زیر تعلیم ہیں اس ذابطہ اخلاق کی پازداری کرنے کے ذمہ دار ہیں نئی صبح میں پڑھانے والے تمام اساتذہ اکرام بھی اس کے پابند رہیں گے نئی صبح کے تمام منتظمین بھی اس کے تحت تاخل ہوں گے نمبر چار پالیسیز نمبر ایک ہر طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام کورسز میں پچھتر فیصد حاصلی کو یقینی بنائے نمبر دو ہر طالب علم کو لازمی طور پر داخلے کے لیے داخلہ فارم زمیمہ نمبر ایک پور کرنا ہوگا اور ضروری تعلیمی اور دیگر دستاویزات جمع کرانے ہوں گے نمبر تین ہر طالب علم کو کارگردگی دکھانے اور اچھے نتائج کے ساتھ امتحان پاس کرنے کے لیے جماعت میں ہونے والی تمام سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے نمبر چار تمام طلبہ و طالبات سے توقع اور گزارش کی جاتی ہے کہ وہ دیانتداری کا مظاہرہ کریں اور دوسروں کے ساتھ عزت و شائستگی سے پیش آئیں ہر فرد کے ساتھ ایسا بڑھتاؤ کریں کہ جس سے دوسروں کے حقوق میں مداخلت کا پہلو پیدا نہ ہو اس میں مناسب زبان، افعال اور لباس کا استعمال بھی شامل ہے نمبر پانچ تمام طلبہ و طالبات سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ کسی کو بھی زبانی اور جسمانی طور پر حراسہ کرنے سے مکمل اجتناب کریں گے نمبر چھے تمام طلبہ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ تمباکو کی مسنوعات، شراب اور منشیات کے استعمال سے اجتناب کریں اور کسی نشے کے اثرات کے تحت ادارے میں تاخل نہ ہو اور مزید طلبہ کو پابند بنایا جاتا ہے کہ وہ نہ تو اس طرح کی نشاور اشیاء استعمال کریں اور نہ اپنے پاس رکھیں اگر کسی طالب علم کے قبضے میں اس طرح کا مواد پایا گیا تو سخت تعدیبی اقدامات اٹھائے جائیں گے نمبر سات تمام طلبہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ادارے کے تمام قوانین کی تعمیل کریں نمبر آٹھ تمام طلبہ سے یہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ وہ ادارے کے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے ادارے کے زیر احتمام تمام سرگربیوں میں حصہ لینے کے دوران تمام لوگوں کے ساتھ احترام سے پیش آئیں نمبر نو تمام طلبہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ادارے سے وابستہ تمام املاک اور دیگر اشیاء کی دیکھ بال کے ساتھ احتیاط سے استعمال کریں گے نمبر دس تمام طلبہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ادارے میں پر امن رہیں تشدد ہتیاروں اور دیگر ممنوع کاموں کی ان کو قطن اجازت نہیں ہے نمبر گیارہ تمام طلبہ کو وین کی آمد کے وقت کی پابندی کا خیال رکھنا ہوگا نمبر بارہ زبانی تحریری یا الیکٹرونک شکل میں نئی صبح ٹیم کے کسی بھی ممبر کے ساتھ گستاخانہ رویہ اور بدزبانی سے گریز کریں نمبر تیرہ طلبہ کو نئی صبح ٹیم کے کسی بھی ممبر کے ساتھ زبانی جسمانی یا بسوی عیزہ رسانی میں ملوث نہیں ہونا چاہیے نمبر چودہ مخالف جنس کی طرف جسمانی فاصلہ برقرار رکھیں اور کسی بھی ایسی غلط یا نامناسب سرگرمی یا پیش رفت میں ملوث نہ ہو جو غیر اخلاقی ناجائز تعلقات جنسی حراسانی یا حملے کے زمرے میں آ جائے نمبر پندرہ نمبر سولہ نمبر سترہ نمبر سترہ اور ادارے استاد ایڈمن کے علم میں لائے بغیر یا متعلقہ شخص کی رضا مندی کے بغیر کوئی غیر معمولی ریکارڈنگ بھی ریکارڈ نہ کریں نمبر انیس نمبر انیس طالبات کو ادارے میں سوائے کسی پروگرام کے بھاری زیورات اور زرک برک لباس پہننے کی اجازت نہیں لہٰذا اس سے اجتناب کریں نمبر بیس تمان طلبہ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنا ادارے پر لازم نہیں ہے اس کو آپ اللہ کی نعمت اور اپنے لئے بہترین سہولت سمجھیں نیس جو طالب علم اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ اپنے والدین سے ادارے کا تیار کردہ فارم ضرور پر کروائیں اور ان سے دستخط بھی کروائیں ترامیم یہ پولیسی انتظامیہ کی منظوری کے مطابق دیگر پولیسیوں کے طریقہ کار اور ادارے کے قوائد کی طرح تبدیلی کے ساتھ مشروط ہے کسی بھی ترمیم کا انتظامیہ کے جانب سے تحریری طور پر پہلے سے منظور شدہ ہونا ضروری ہے ترمیمات کے بارے میں متعلقین کو تحریری صورت میں یا رابطے کے جدید ذرائع استعمال کرتے ہوئے متعلق کیا جائے گا